اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يد اللہ على الجمعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم اختلافا اذا رأيتم اختلافا فاتبعوا سواد العظم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اِنَّ رَبَّكُمْ وَاہِدٌ وَعَبَاكُمْ وَاہِدٌ وَدِينَكُمْ وَاہِدٌ وَقِبْلَتَكُمْ وَاہِدٌ وَنَبِيَكُمْ وَاہِدْ لَا نَبِيَ بَادِينَ محمد علتمی خواہم خدا رام خدایا علت و عشق مصطفی رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفاء ملت وزرگو دوستو بھائیو رزیزو اجدہ تاریخی دینی مذہبی تبلیغی خالص اصلاحی تعلیمی پروگرامیں بلکسرد مقامتیں سالانہ سنی کارل فرنسے اللہ پاک تحادی میری سبدی حادری منظورت مقبول فرماوے بزرگان محترم ساڑھے علماء کرام دن رات محنت فرما رہے ہیں انہا دی محنت تے کوشش دا مقصد کوئی دنیاوی شہرت نہیں اے حضرات چاندن جو سارے مومن مسلمان دین دا جھنڈا جاوین پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیروی دے اندر رہوین دنیا دے اندر کامیاب ہو سن میدان آخرت دے اندر کامران ہو سن جتنی محنت ہو رہیے صرف آخرت دی کامیابی واسطے ہو رہیے اس تو علاوہ کوئی ساڑھی دنیاوی غرض غایت نہیں ہمیشہ انہا حضرات دی کوششے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دا سچا پیغام پہنچے اندر ساڑھے اکابر دی زندگی اس بات تے شاہد عدلے خالص دین دا مسئلہ خالص شریعت دا مسئلہ سچی سچی بات تُسا حضرات تک پہنچے نہیں رہین ملاوٹ نہ کر دے دین والے باغ دے اثر اخوالے ہیں نہ پھل پھل پتہ تڑینے ہیں نہ کئی کو توڑا دی اجازت دینے ہیں صرف ایک نعرہ ایک باتے سارے لوگ آپس دے اندر اتحاد پیدا کرو محبت پیدا کرو امت نبیدی کلمہ نبیدہ فیصلہ سوڑے نبیدہ چلے بادشاہ دا اعلان قرآن مجیدی چاہ گئے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تے دین اسلام والی رسی نو مضبوط پکڑو تفر کے دے اندر مبتلا نہ ہوگو دوسرے مقام تے فرمائے جس قوم تے میں ناراض ہونا یا آسمان تو پتھر برسے نہ یا زمینی دھس دینا تیسرا عذاب فرمائے اَوْ يَلْبِ سَكُمْ شَيْعَ اُنَا دِمَئِ فِرْقِ فِرْقِ بَنَا دَيْنَا پالچہ پالچہ بنا دینا فرقہ بازی مستقل اللہ دا عذابِ تفرقہ اللہ دا عذابِ سارے لوگ تفرقے کلو بچو نفرت ختم کرو محبت رو پھیلاؤ پاک پیغمبر دی سنت دا جھنڈا چاو رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ دا حد جماعت دے اتے ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے اگر تُسا اختلاف دیکھو بڑی جماعت دی تابداری کرو بڑی جماعت دی پیروی کرو بڑی جماعت کو لازم پکڑو حضور علیہ السلام نے فرمائے دنیا نے لوگو رب تُعرہ ہکے باب تُعرہ آدم ہکے دین تُعرہ ہکے قبلہ تُعرہ ہکے نبی تُعرہ ہکے میرے بعد کوئی نبی نہیں سارے مومن مسلمان خدا تِ مصطفیٰ دے انہیں فیصلے کون تسلیم کرو متحد ہو جاؤ دین والی زندگی دی محنت فرماؤ نماز دی پابندی کرو قرآن پاک دی زیارت روزانہ کرو ہمسائے دے حقوق دا خیال کرو رشتہ دار نال صلح رحمی کرو چھوٹے بچے دے شفقت کرو غریب دی ہمدردی کرو محتاج دا تعامن کرو والدین دا احترام کرو مخلوق خدا نال بھلائی کرو نہ کر سگو برائی نہ کرو ذکر اللہ دا احتمام کرو دعا کر دے رو جو اللہ پاک سادہ خاتمہ پل خیر کر دے وے اگر آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکل گیا اللہ دی قسمیں بیڑا پا رہے یہ ساری کانفرنس دا خلاصہ ہے میں جڑا کچھ عرض کر دی تے رب دا حق وی ادا کرو تے رب دی مخلوق دا حق وی ادا کرو عبادت رب دی شریک کہیں کو نہیں بناونا اتاہ سنے محمد کریم دی پاک پیغمبر چودہ طبقہ نے سردار دعا جہانہ دے سردار بڑا عالم آگئے بڑا نبی آگئے بڑا رسول آگئے بڑا پیغمبر آگئے حضور دی آمد تے بعد خدا نے نبوت دا تروادہ بند کر چھوڑے ہدایت نبی دی ذات نال وابستہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جلی جماعت تیار کیتی او جماعت سچیے حضور علیہ السلام دا زمانہ جنا پاتے بہترین لوگ ہن جنا حضرت طبی دی تابداری کیتی اچھے لوگ ہن تو ساتھ میں بہت باگ دے اندر ہیں سن و پاک پیغمبر دی زیارت نہیں ملی حضور دا احد مبارک نہیں ملیا حضور علیہ السلام دے ارشادات کو سامنے رکھو نبی علیہ السلام دے ارشادات سالے تک پہنچاون والے نبی دے صحابہ ہیں حضور علیہ السلام تعقید کی تھی دین دا مسئلہ آپو نہ بڑھاؤ میں محمد مصطفیٰ دی تابداری کرو میری بھی پہریک پہروی کرو میری سنن دا جھنڈا جاؤ حضور علیہ السلام دا مشہور ارشاد گرامی ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائے تمونی اصلی امہ نمازہ پڑھو جو میں محمد نماز پردہ پہوے دے ہو پیغمبر نو اسد نماز پردہ کوئی نہیں بیکھا یقیناً انہوں نے اعتماد کرنے جنہ پیغمبر کو نماز پردہ بیکھے اوہ حضرت طبیدی جماعتِ حضرت طبیدِ صحابہین حضور علیہ السلام نے حج ادا فرمائے پاک پیغمبر نے اپنے نال حج کرنے والے لوگیں کو تاقید کی تھی جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اوہ محمد نال ملکے حج بھی کرو خضو انی مناسق کا گم حج بھی ادا کرو تے نال نال میرے کلو حج طریقے تے مناسق بھی سکھو میرا پیارا دوستا تو تے میں حضرت طبیدِ صامنے موجودنا سے نبی کلو حج طریقے سکھڑ والے کون لوگ ہیں سارے نوے پھولے دے زورنا جواب نہیں آنا سردی زیادہ تا نہیں پی لگ دی جواب دے سا تھا انشاءاللہ دل گرم تھی ویسی حضرت پیغمبر نے ارشاد دوں شنڑ والے کون ہیں آپ علیہ السلام کو لو حج طریقہ سکھڑ والے کون ہیں حضرت پیغمبر نے محبت کرن والے کون ہیں سوڑے نبیدہ حکم سوڑ کے طبیداری کرن والے کون ہیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تی آپ نے حجت الودا دے موقع تھے راب دیناتے سو اٹھ قربان کی تے حضرت پیغمبر نے تقریباً سٹھ اٹھ اپنے حتھنال قربان کی تے ایک روایت دے اندر ہے ترے سٹ اٹھا اپنے اپنے ہتھنال زبا کیتے حضرت پیغمبر ایک جانور نو زبا کرے حضرت پیغمبر ہیک اٹھنو زبا کرے دوسرا اٹھا اپنی گردن بھیڑ کر کے اگلے جاندے سوڑا نبی اپنے مبارک ہتھنال اپنے سانوں قربانی کردے سوڑا پیغمبر مبارک ہتھنال سانوں زبا فرما دے چکوال والا اے نبید قربانی نحال محمد صحابہ دا کیا حالوں سی جنہا پیغمبر نو ویکھے انہا سب کچھ نبید قربان کر چھوڑے انہا پھر بیوی بچے دی پرواہ نہیں کی تھی انہا پھر عزیزہ قارب دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دی قسمیں سانوں دنیا نال پیارے صحابہ کو محمد نال پیارا ساکو نندر اچھی لگ دیئے صحابہ کو رات کو جگہ نچھا لگ دہا ساکو آرام تے سستی وچ مزہ آنے صحابہ کو نماز پڑھ دیں مزہ آنہا میں نہیں آیا تھا میرے پیر علی المرتضی ارشاد نحج البناہ دے اندر حضرت تنیر عزی اللہ نے فرمائے لوگو لقد رائے تو اصاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علی لبید صحابہ لوے تھے فما آرہ آدم منکم یشبہ انتولے چو کوئی بندہ صحابہ دا مقابلہ نہیں کرتا لقد قانو یشبہو نشو سن غبرا وقد باتو سجدوں و قیاما حضرت طبید صحابہ دل میدان جنگ دے اندر گھوڑے تے سوارل ساری رات مسلے تے سوارل دل و جہات کر دلتے رات تو نفری پردن تُسا صحابہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے جرہ بندہ حضرت علی کو مننے علی دا فرمان مننے جرہ بندہ حضرت نبی کو مننے حضرت طبید ارشاد مننے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے بہترین لوگ ہن اللہ نے جنہ کو میرے وسط منتخب کی دے بہترین لوگ ہن اللہ نے جنہ کو میرا ساتھی بڑھائے بہترین لوگ ہن اللہ نے جنہ کو میرا عزیز تے میرا شاگرد تے میرا مرید تے میرا کرابدار تے بڑھائے جمیں نبی دا انتخاب ہوئے امیں نبی دا صحابہ دا انتخاب ہوئے نبی دا انتخاب نبوت واسطے صحابہ دا انتخاب محمد دی رفاقت واسطے یہ انتخاب خداوندی ہے ساکو انہے لوگیں تے اعتماد کرنے انہ تو بغیر دین نہیں مل دا انہیں تو بغیر شریعت نہیں مل دی جمیں محبت اتحاد دا نمونہ انہیں پیش کی تے اوہ نمونہ تسا حضرات پیش کرنے صحابہ دے زمانے لوگیں لہ کلمہ ہکا میں آدھا سارا کلمہ ہک ہو گئے ہو گئے نا بولو صحابہ دا کلمہ ہکا جڑا کلمہ صدیق پڑی ہے اوہ کلمہ علی پڑی ہے جڑا کلمہ عمر پڑی ہے اوہ کلمہ غنی پڑی ہے کلمہ ہکا ہر زمانے دے اندر کلمہ دے جز دو ہن تیسرا جز کوئی نہ بلکہ سارے نبییں دے زمانے کلمہ دے جز دو ہن تیسرا جز کوئی نہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ دابود خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میادہ اتحاد ہووے اتفاق ہووے مسلمان اللہ کلمہ ہک ہووے تو علی کیا صلاحہ ہک ہووے کے لا کلمہ ہک تھی سی امت متحد تھی ویسی سارا خدا ہکے سارا نبی ہکے ساری ایک کتاب قرآن مجید ہکے سارا قبرہ ہکے سارا کعبہ ہکے سارا عقیدہ ہکے سارا عمل ہکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت معاویہ نال حکمس لدر راہ دیویت اختلاف ہو گئے میں حضرت علی قرآن پچھن کا وینا سونا تو اختلاف جو ہے عقیدہ دا اختلاف ہے نظریہ دا اختلاف ہے ایمان دا اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے عقیدہ دا اختلاف کوئنا پاک محمد سارا شہابہ دا عقیدہ ہکا یہ تُسا بات پکا ونیوں عقیدہ دا جھگڑا کوئنا مذہب دا جھگڑا کوئنا دین دا جھگڑا کوئنا انہیں حضرت عقیدہ ہکھا انہیں حضرت نظریہ ہکھا انہیں حضرت ایمان ہکھا اگر میرے تے یقین نہ آوے سونے شاہ علی دے درتے چل حضرت علی دا ارشاد گرامی نحج البلاغہ تیج موجودے میرے پیر علی دا گشتی آڈر مختلف امال دو تحریر کر کے پر روانہ کردن مختلف امال دو بھیجینے پہن انہیں اندر تحریر فرمینے پہن اِلَّلْ تَقَيْلَا وَالْقَوْمُ مِنْ اَحْلِ شَامِ اَسْتِ شَامِلُوگِ تُو سے نا لڑ پیائے وَزْظَاہِرُ عَلْنَ رَبَّ لَا وَاہِدُنْ ظَاہِرْ بَاتِ اَسْتَ دُحَانَ جَمَتَ دَرَبْ ہی کے سچے زونلل حضرت علی فرمائے ایسا اختلاف ہو گئے سادا جھگڑائی ہو گئے لڑائی بھی ہو گئی ہے لیکن دعا جماعتہ نرب زونلل اللہ واسطے لفظت غور کرے نا کیم اتحاد ہے کیم محبت ہے کیم حمدردی ہے کیم اتحاد و جگانگت ہے میادائی میں اتحاد ہوئے حضرت علی کو من تعلید فرمان من شاہ علی تحریر کرنے پہن وَزْظَاہِرُ عَلْنَ رَبَّ لَا وَاہِدُنْ ظَاہِرْ بَاتِ سَانِ دُعَ جَمَتَ دَرَبْ ہِكِ وَالْنَبِيَا لَا وَاہِدُنْ لَبِي سَلَحِقِ وَتَّعْوَةَنَا فِي الْإِسْرَامِ وَاہِدَا سَارِدِ دِينِ اسْرَامِ وَلِي دَعْوَةِ قَى لَا نَسْتَذِيدُهُمْ فِي الْعِبَانِ بِاللَّا اللہ نُمَنَرَ تِعَنَّرَ اُسْا رَكُلُ زَائِدْ نَئِي اَسْا اُنَّا قُلُ زَائِدْ نَئِي اللہ نَبِي نَمَنَرَ تِعْنَرَ اُسْا لَا قُلُ زَائِدْ نَئِي اَسْا اُنَّا قُلُ زَائِدْ نَئِي الْعَمْرَ وَاہِدُ الْقَلْمَ سَرَحِقِ قرآنِ مجید سَرَحِقِ عقیدہ سَرَحِقِ نَظْرِيہ سَرَحِقِ دِیم سَرَحِقِ قِبْلَ سَرَحِقِ اِلَّا مَا اَقْتَلَبْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَان صرف حضرت عثمان تے خون تے بدرے دلن سارا اختلاف ہو گئے نَا نُو مِنْحَا بُرَا اَسْا اِسْا بَادْ قُلُو بَرِیَا سَئِ اُنَا نُو مُغَرْتَ لَگِ وَرْنَا مَا اِقْقَوَائِ بِيَا لِلَا حضرت معاویہ بھی مومنے مَا اِلِي بھی مومنہ مَا اَنَا نُو مِنْحَا بِيَا عقیدہ ہی کھوئے قرآن صارا ہی کھوئے کلمہ صارا وضو صارا زونل ازان صاری جگڑا ہی کمنٹی ختم تھی ویسی مسلہ نہ تُسا بڑھو نہ مَا بڑھو امت نبیدی کلمہ نبیدہ فیصل نبیدہ چلسی جو پاک محمد فرمیسی ہوئے کرسو نبیدہ دروازے سے چل دے ہیں چلو نبیدہ نال حضرت علیدہ نائی نال چرہ لینے ہیں جو میں نبی فرمیسی جو میں سوڑا علی فرمیسی اوہ کروے سو بچے زونل حضرت علیدہ دمانے جرہ کلمہ چلدہ چلو اوہ کلمہ پرسو حضرت امام جعفر صادق جرہ کلمہ دا فرما گئے اوہ کلمہ پرسو کئی روایات دے اندر آئے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان دے تلنے بہیشتے برین دے اندر لکھا ہویا وے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت دے درختان دے اندر لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے عرش دے اندر لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ قرآن جو موجود محمد الرسول اللہ ولا ٹکڑا قرآن مجید جو موجود حضرت پیغمبر علیہ السلام لوگا نو کلمہ پڑھا کے دے مسلمان پہ کریں پاک پیغمبر جلہ کلمہ پڑھے ہیں نبی دے کلمہ دے جزدو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی ولا کلمہ دے علی ولا کلمہ ہی کے میں آتا سارے مسلمان متحد تھی ونیو یہ کلمہ پڑھو جلہ کلمہ نبی دے علی دے گھر رو آئے کو بات سمجھی نہیں زور نال وضوع کرسوں جیوے نبی کی تے وضوع کرسوں جیوے شاہ علی کی تے وضوع کرسوں جیوے رب دا قرآن فرمی سی سچے قرآن کرسے پوچھ دیں حادی بات شاہ مسلمہ بیان فرما اصلا نماز دا وضوع کیوے کرو اللہ باغنے قرآن مقدس دے اندر بیان کی تے ادا کم تو علی السلام فاکسنو وجوہکم وعیدیہکم علی المنافق ومسہو برعوسکم وعرجو لکم علی القابل جب تسی نماز دا ارادہ کرو اپنے حتہ نو دوو چہرے نو دوو سردہ مسا کرو قرآن دا فیصلہ ہے سوڑے نبی دے در تے وینے پاک محمد کریم علیہ السلام وضوع پہ فرمینا کیوے وضوع پہ کرنن حضرت پیغمبر علیہ السلام وضوع کرنن تے پیرا کو دھونن نبی والا عمل ہوئے زور نال اللہ دی قسمیں صحابہ پیغمبر دی ہر ادا نکل کی دیئے افسوسے لوگوں نے پاس ٹائم نہیں لوگ توجہ نہیں کرنے صحابہ نبی دی ہر ادا نکل کرنن صحابہ پیغمبر دی ہر بات نکل کرنن صحابہ پیغمبر دی ہر ارشاد نکل کرنن صحابہ نبی علیہ السلام دی ہر سنت کو بیان کرنن صحابہ نبی دی ہر حدیث کو بیان پہ کرنن صحابہ نبی دے اٹھنا نبی دے بہنا نبی دے کھانا نبی دے پینا نبی دے چلنا نبی دے پھرنا پاک پیغمبر دی نماز حضرت طبید روزہ سنھے نبی دے تواف حضرت طبید صدقہ حضرت طبید خیرات ہک اک ادا محمد دی نقل کیتی ہے تنبید صحابہ نے کیتی ہے پاک پیغمبر حضور کی میں فرمینے ہن صحابہ بیان کیتے حضرت پیغمبر علیہ السلام نماز کی میں پڑھ دے ان صحابہ بیان کیتے حضرت پیغمبر لباس کی میں پہنے ان صحابہ بیان کیتے حضرت پیغمبر سرمہ کی میں لینے ان صحابہ بیان کیتے حضرت ابی شادی کی میں کرنے ان صحابہ بیان کیتے سونے نبی نے ولیمہ کیتے تکی میں کیتے سوڑے محمد صحابہ نے بیان کی تھے حضرت طبی مسجد تشریف لیند تکیم تشریف لیند صحابہ نے بیان کی تھے سوڑے نبی دی گفتار نو بیان کی تھے سوڑے نبی دی رفتار نو بیان کی تھے حضرت طبی دی پیارے کردار نو بیان کی تھے حضرت طبی دی کولپ نو بیان کی تھے نبی دی سنت نو بیان کی تھے نبی دی عادت نو بیان کی تھے حضرت یعنیز فرمینے میں پاک پیغمبر دے کٹھے کھانا کھا دیں میں دیکھیں حضرت ابی علیہ السلام قدو دے ٹکڑے تلاش تذکر کر کے نوش پہ کریں میں نے پتہ لگے پاک پیغمبر کو سبزی ترکاری جو قدو زیادہ پسندے چھوٹی چھوٹی گل پیغمبر دی صحابہ نقل پہ کریں حضور علیہ السلام گفتگو کیویں فرمین آپ علیہ السلام تبسم کیویں فرمین آپ علیہ السلام داری مبارک کو تیل کیویں حضرت پیغمبر علیہ السلام پگڑی کیویں پہنے پگڑی تے تلے صحابہ نے بیان کی تھے سوڑا نبی پہلے ٹوپی پہنے تھے اتھے پگڑی پہنے یا رسول اللہ تُسا ٹوپی تے اتھے پگڑی پہنے ہو آپ نے فرمائے میرے صحابہ یہودی ٹوپی پہنے میں تلے یہودی پگڑی پہنے لیکن ٹوپی نہیں پہنے میں محمد تلے ٹوپی رکھ کے اتھے پگڑی بنے نا تاکہ یہودی نال ساری مخلفت ہو جاوے سارے دور دے مسلمان کپڑے ہوں پہنے جو میں یہودی پہنے لباس ہوں پہنے جو میں عیسائی پہنے کامکار ہوں پہنے جو میں غیر مسلم کرنے شاجہ ہوں پہنے جو میں ہندو کرنے غمی جا رسمہ ہوں پہنے جو میں ہندوانہ رسم ہو نبی صحیح فرمائے میں محمد روحکو میں میں یہودی مخلفت کروں میں عیسائی دی مخلفت کروں وہ ٹوپی نہیں پہنے میں ٹوپی پا کے اتھے پگڑی پہنے کہ جان سوڑھا طریقہ ہے حضور علیہ السلام نے کیسی سوڑھی بات سکھائی کیسا سوڑھا عمل فرمائے حضور علیہ السلام وضو پہنے فرمائے صحابہ نکل کھڑے کریں حضرت پیغمبر علیہ السلام رات کو سمدے پہن صحابیہ دے میں نہدہ پیا حضور علیہ السلام آرام فرمائے پہن رات کو آپ کو نیند آئیے آپ دے خراتے لی آواز پیان دی صبح ہوئیے نماز نے ٹائم ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں وضو کیتے میں ویکھے حضور نے وضو نہیں فرمایا آپ مسجد تشریف لے آئے آپ نے آکے نماز دیمہ مت کرا دیتی میں سوچے شہد حضور نے بھلے کا لگ گئے آپ نے وضو یاد نہیں لیا آپ نماز کو فارغ ہوں میں بارگاہ نبوتی عرض کرا جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیرے حضرت عبداللہ ابن عباس آدل میں قریب ہو گیا یا رسول اللہ رات تو سے ستے ہو جناب نے کہری نیند آئیے تو نے خراتے لی آواز میں سنی لیکن شبہ پیدار ہو کے تو سے وضو نہیں کیتا شیطان و وضو یاد نہیں ریا آپ نے فرمایا عبداللہ تیری نیندنا تیرا وضو ترد دے میں محمد نیندنان وضو نہیں ترد دا نبی دی شان نیرا لیے نبی دا مقام اچھا ہے اکو سچے اچھی اکس سچے ملک اکس سچے زورنال اکس سچے تو تے میں زمین تے تھک سٹو تے دنیا نفرت کرے جناس رونے محمد کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک لعب دہن سٹی حضرت طبیدی لعب دہن نال دنیا نے کڑوے پانی مٹھے ہو گئے نہیں کہیں تو کوئی کھے جو نبی سارجیاں ہیں انسان ضرورن مگر سارج آئے زورنال اچھی نہیں ملینا ملکے نہیں ملینا حضرت ابو بکر صدیق غار جنرل سوڑے محمد گودج لے کے بیٹھے سب نے آکے ڈنگ ماریا صدیق دی اڑی تے زہرہ سر کر گئی زہر سرائت کر دے کر دیا دل دماغ تک پہنچی حضرت صدیق دی اکھا جو بے سخت تھا آسو ٹب کے آسو پیغمبر دے چہرے تے آئے چھوڑے نبی نے اک مبارک کھونی فرمائے صدیق کیا بات ہے یا رسول اللہ کچھ زہریلی چیز دل دنگ مارے تے جسمی زہر سرائت کر گئی رحمت والے نبی نے ساری کائنات سردار پیغمبر نے محبوب رب العالمین نے اپنی لوہا پہ دہن لگائی صدیق دی اڑی تے زہرم ہو گئی سچے ناوے پاک پیغمبر جڑے بندے دی گودج ستا پہ بندہ مخلص نہیں مومن نہیں وفادار نہیں دیانتدار نہیں ایماندار نہیں نہ حضور علیہ السلام کیوں ہی انہوں تے اعتماد کی تے اور کھٹائے میں لوگ تا پیغمبر دے خلاف ہیں ساری دنیا نبی کو کڑھن والی ہے ابو بکر محمد نال جون والا ہے آخر سوچو اور ابو بکر آپ ہی نہیں گیا کہ اوے یا رسول اللہ میں تو رنال چل دا نہیں نہیں پشتا رہے یا رسول اللہ حجرت حکم فرمائے لوگ حجرت کر کے جا رہے ہیں میں نے اجازت ہے میں چلا ونیا اب نے فرمائے نہیں ابو بکر فیلحال خدا نہ تیرا فیصلہ کی تے نہ میرا فیصلہ کی تے بات سمجھا نہیں پئی فیلحال رب نے نہ میرا فیصلہ کی تے نہ جلدی بول یار نہ میرا فیصلہ کی تے نہ تیرا فیصلہ کی تے جب فیصلہ ہو سی میں محمد حضرت صدیق فرمائے ہیں ادھی رات دا ٹائے میں کئی بندے میرا دروازان کھٹ کھٹ آئے میں سوچے وہ کوئی حاجت مند آدمی ہے جو ادھی رات کو آئے کوئی خاص معاملہ آگئے غیر معمولی صورت حالے حضرت ابو بکر فرمائے میں ادھر دروازہ کھولاں دیکھا تھا آمین دلال ہے سارے ایک کو سل اللہ ہو دروش شریف پڑھ دیا ہونا رحمت وسط دیا ہوئے سل اللہ ہو یا رسول اللہ تکلیف فرمائی ہوئے زحمت کی تیوے ادھی رات دا ٹائے میں بے آرام تھے ہو تُسا کہیں کو حکم فرماؤہ میں کو شراغ ہنوہا میں در اقدس سے حاضر ہو جاما اتنی تکلیف کیوں فرمائی ہوئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ستیق اللہ پاک نے فیصلہ کی تے کہ میں محمد حجرت کر کے چلا جاما یا رسول اللہ تُسی تجا رہے ہوتے میرے پارے کیا حکمیں آپ نے فرمائے ستیق جس خدا نے میرا فیصلہ کی تے تیرا فیصلہ بھی نال کی تے اللہ دا حکمیں کہ میں حجرت کر کے جاما آتے تینو نال لے جاما نبی نال لائیوے نے دیکھ میرے تے تماد نہ کر نبی تے تماد کر حضور نال لائے غار دے اندر پیغمبر صدیق نال کھن گئے صدیق دی گو دے سنے محمد اثر رہے سچ نہیں جلدی بول یار ایک ٹائم کوئی نہیں ایک ملے نہ نہیں ساتھ چکے نہ حقیقت ہے یا نہ تاریخی حقیقت نہ کوئی انکار کر سکتے نبی دے یار غار نہیں بول چاہا اگر حاضر بیٹھی تھے میں نگل کرنی اجازت دے کوئی بننا سنے نبی دے بدر دے یارے کوئی بننا نبی دے اہد دے یارے کوئی بننا نبی دے خیبر نے یارے کوئی بننا نبی دے خندق دے یارے کوئی بننا نبی دے حدیبیہ دے یارے کوئی بندہ نبی دے مکہ دے یارے تھے کوئی نبی دے مدینہ نہ یارے ایک بندہ محمد دے یارے غارے اے ابو بکر باکردارے سوالک صحابہ چون یارے غار صرف ایک ہے غارے یارے غار یارے غار مید نہیں بڑھایا خدا بڑھایا وہ صدیق دی گو دے تے سنے محمد دا مقدس در سر رے واہ ابو بکر تری قسمت تو قربان دنیا نبی واسے سکھ دی پئیے تے صدیق سنے محمد دا سر مبارک چہرے انور گو دے جلے کے تے دیدار بیٹھا کرے ایک لمحہ نہیں ایک دن گزر گئے دوسرا دن گزر گئے تیسا دن گزر گئے ترائے دن تے ترائے راتا غاری خوش قسمت آئی صدیق دی گو دے تے سنے محمد دا سر رے بلکہ سرالہ نظارہ کیا ہو سی منظر کیا ہو سی قیفیت کیا ہو سی برکت کیا ہو سی تے سعادت کیا ہو سی تے رب دی نزول علی رحمت کیا ہو سی اللہ اکبر کبیرہ حضور صحیح فرمے دے نا بیٹھے حسن صدیق اجغارے کلمزار ہو سی اجغار تے اندل دشمن تیرے اجغار تے اندل دشمن میرے ابو جہل دشمن میرا عطبہ دشمن میرا شہبہ دشمن میرا اجغاری دشمن میرے تے پارہ تیرا کلمزار تے اندل دشمن تیرے پچھے پارہ میرا اج مزار ہے نا اج نبیدہ پارہ لگا پئی اگر کئی بندے کو جرہ تھے میں چیلنج کرنا ونجی ابو بکر کو محمد قلو جدا کر دکھاوے دنیا زور لائے کئی واقعات بے شاین کو جدا کر سکتے زور نال جلدی نے بولینا اچھی نے بولینا تے کون نظار ہے دا پتا جو کوئی نہیں یہ مندر کیا ہے علماء کتابیں دے نہ لکھئے حضرت ابی علیہ السلام سر مبارک حضرت ابی دا سینا مبارک تے صدیق دا سر مبارک سر مبارک بوسے پیا گھندا ہو سی ہونوی اے کے نا زور نال بولی یار چھکے بور میرا دل تھرپ ہوئے حضرت ابی علیہ السلام دا سینا مبارک تے صدیق دا سر مبارک حضرت صدیق دا سینا مبارک تے حضرت عمر دا سر مبارک حضرت ابی دے قدمین شریفین دے تلال ایک قبر دی جگہ خانی وہ تا حضرت عیسیٰ ابن مریم دی قبر پڑھ سی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے جب قیامت دا دن آسی میں محمد قبر جو کھڑا تھی ذات عیسیٰ ابن مریم نال ہو سی صدیق میرے سجے ہو سی تے عمر میرے کھبے ہو سی یہ کٹھے کھڑا تھی امان اندر سے سچے نہیں مخلص نہیں نیک نہیں رفاقت ہو سی پر ایسی رفاقت دی مثال کائنات پر نہیں پیش کر سکتی سچے کے نا زور نال جنہا ہر لہذا پاک نبی دا دیدار کی تے حضور علیہ السلام صحابہ کو پیرے دن صحابہ سونے محمد دا دیدار کھڑے کرے نبی علیہ السلام دا وضوے دیکھن والے صحابہ صحابہ دن پاک پیغمبر نے وضو کی تے تھے پیرے کو دھوتے پیرے کو بولو چاہا جنہا پیر نہیں دھونا ہونا وضو نہیں ہونا پیرے دا دھونا فردے خدا ایمہ فرمائے سونے محمد مصطفیٰ ایمہ فرمائے اگر اجا یقین نہ آوے تو وضو شاہ علی دے در سے جلدے ہیں حضرت علی فرمیسی میرا پیر علی فرمی دے میں وضو شروع کی تا میں وضو شروع کی تے تھے حضور تشریف لے آئے سارے ایکوں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً الف الف مرہ بے عدد کل ذرہ فرمائے میں وضو شروع کی تے حضور تشریف آپ کھڑے ہو گئے میں دیکھا تھا صحیح علی وضو کی میں کرے لے حضرت علی فرمی میں حد دھوتے میں سواک کیتا کلی کیتی چہرہ دھوتا میں بازو دھوتے بازو دھوور تو بعد میرا پیر علی فرمیدے استفسار دے اندر آئے وغسل تو میں میں اپنے پیرے میں اپنے ہتھے گھتھو دھوتے ہتھے گھتو وردو بات ومسا تو بیرا سی میں اپنے سر دھمسا کیتے سر دھمسا دھباد وغسل تو قدمیہ میں دھوتا اپنے دھوان پیرانوں حضرت علی اپنے پیرے کو دھونے پیران تجھنا دو سو بولے نہیں سارے نوے بولے نہیں تیرا بنا دو سینا انہا وضو نہ تھی سی نبی سن دھونن حضرت علی صلی علی حضرت علی فرمائے میں پیرے کو دھوتے آپ پیرے کو دھوتے آپ پیرے کو دھوتے اپنے دھوان پیرانوں دھوتا حضرت پیغمبر نے اسلام کھڑے ہو کے ویک رہن کے لئے وضو کی میں پیا کر دیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لی خلل بین العصابے اپنے پیرند انگلین درمیان خلال کر لا تخلل بنار جہنم دی اگ خلال نہ ودی کریں گشتر میں جائے مسئلہ اٹھ اٹھ پیا گئے پیرند انگلین خلال کر جی مساہ کرنا ہا تو وقت خلال دی کیا ضرورت پیش آگئی ہے جی مساہ کرنے تو اللہ کعبین دی کیا ضرورت پیش آگئی ہے جو تخنے تک پیرے کو دھوو بات سمجھا رہی اگر جائی یقین نہ ہوئے وہی تا تو تھوک دی دکانہ نا ہر وریٹی دس ہوتا ہے سیدہ فاطمہ فرمائے میں اپنے بابے نو خود وضو کروائے حضرت نبید وضوئے کرون والی خاتون جنت سچا وضوئے کے نا زون نال اچھی بول جڑبندہ بی بی فاطمہ دی عظمت کو بنینے دے بی بی کو معصوم سمجھینے او تک ہم اس کا مننے بی بی صاحبہ فرمائے میں اپنے اببا جی نو آپ وضو کرائے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں اپنے اببا جی نو وضو کرایا حد دعا ہے چیرہ دعایا باز دعا ہے سردہ مسا کروایا سردہ مسیدہ بعد غسلت رجلہ ہے میں اببا جی دے پیرانو اپنے ہتھ نال دوتے پیر سونے پاک نبی علیہ السلام دے دھومن والی سیدہ فاطمہ تزارہ نبی بھی سچا تے اما فاطمہ بھی سچی سچے کے نا پیچھے وضو سیئے کے نا سارے مسلمان رل کے یوں وضو کرو تاکہ اتحاد پیدا تھی ونیے نفرت ختم تھی ونیے وضو سارے ہک ہوئے ازان ساری ہکہ ہوئے ہوئے کے نا اوہ ازان جری حضرت بلال دینہا مسجد نبوی دیندر اوہ ازان جری ابو محضورہ دینہا مکہ مکرمہ دیندر اوہ ازان جری عبداللہ ابن ام مکتوم دینہا اوہ ازان جری مسجد کباد دیندر حضرت ساتھ دینہا بلکہ کتابیں علیہ لکھیں استفسار ہی چاہے پاک پیغمبر جو میراج دی رات گئے تے نماز دا ٹائم ہو گئے استفسار ہلا دے بیت المامور دے اتے یا بانگ جبرائیل دیتی ہے بیت المامور دے اتے نماز دا ٹائم ہو گئے اللہ پاک فرمائے جبرائیل آج میرا محمد امام بڑھ سی تے مؤزن تو بانا اہو جبرائیل دی بانگے آسمانہ دے اتے ہے جڑا بیت المامور اتے قبلہ فرشتے نا جنہ فرشتے تواف کرنن اوہ دے اتھائیں ازان تھائی باقی علماء لکھے جو بیت المقدس ہی جو ہوئی ہے لیکن استفسار ہلا دے کہ ازان بیت المامور دے ہوئی ہے میں کہے چلو بیت المقدس ہوئی ہے بیت المامور ہوئی ہے صاحب استفسار میں ہربانی کر جبرائیل علی بانگ تا میں نے سناوے ہا اے میں چکوال علیہ کو سناوے ہا تاکہ ساری بانگ ہی کا تھی ون یہ صاحب استفسار اپنی کتاب جنکل پیا کریں دے امام محمد باقر دا فرمان پیا لکھ دے حضرت امام نے بیان کی تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المامور دے ہوتے کھڑے ہو کیا دام نہیں تھی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر نماز ہک ازان دور نال اچھی بول خدا سارا سارا بابا سارا قبلہ سارا دین ساری کتاب سارا نبی سنہ محمد کریم سنہ چھکی ریب اللہ سنہ محمد بعد نبوہ دبوہ پند ہو گئے نوے نبی آمنا کوئی نہیں آپ خاتم النبیین نے صحیح ممرت اعلان فرما گئے ہیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبیاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ختم ابی النبیون انبیاء در سلسلہ پورا ہو گیا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد پہلا نبی آدم آتے آخری نبیم نبی میں محمد آ کس سے نبوت پورا ہو گئے میرے بعد نوے نبی ناسی آسی تکیامت آس نبوت ختم نبی صحیح فرمائے البتہ میرے بعد خلافہ آسن کون آسن بولو یار میرے بعد کیا آسن خلافہ خلیفہ آسن خلافہ آسن بہت سارے حسن حضرت طبی علیہ السلام دے خلافہ وچوں پاک پیغمبر دے صحابہ دی جماعتی چوں ست بنجے کو خلافت ملیے صحابہ وچوں کتنے بندے خلیفہ بجن جلدی بولو کتنے بندے انہیں دے نا پکاونن صحابہ وچوں ست بندے ایسن جنہیں کو خلافہ دا منصب ملیے خلافہ دی شان ملیے انہیں دا مقام اچھائیں بڑے عظیم لوگن حضرت طبی دی جماعتیں پاک محمد دے تربیت جافتہیں نبی علیہ السلام دے شاگردن حضور علیہ السلام دے صحابہیں انہیں بچوں ست بندے کو خلافہ دا منصب ملیے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت معاویہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نا پکائے ہوئے نا پکاؤ ولہ ہون سنننے بھی ان سے پہلا پہلا خلیفہ کون دوسرا تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ ستوہ پچھوالے بندے نہیں پہلے بلے انہیں ستوہ ای مظلوم دا نائی گھنو ای مظلوم دا کوئی نائی نہیں لین عبداللہ ابن زبیر سوڑے محمد دا صحابی ہے یہ ستوہ خلیفہ ہے کتوہ؟ زونر زونر انہا بھی جو جڑے پہلے چار بندے انہا دا مقام سننے نبی دی ساری جماعت جو اچھا ہے انہ کو ادن خلفہ راشدین انہ کو کیا دن؟ انہ دی خلافت خلافت راشتہ ہے جو باقی طرح ہیں انہ دی خلافت خلافت عادلہ ہے لفظ پکاونن سبق یاد رکھ لیں پہلے چار دی خلافت خلافت راشتہ باقی طرح دی خلافت خلافت زونر اتوالی آسانی واسے میں یہ بنا چھوڑے میں کہ میں بلکہ سرڑے کو تحفہ دے ساں انہا نائی شجر خلافت کیا نائی؟ یہ دی پہو نبی علیہ السلام دے ست صحابہ دا تذکرہ جنہ کو خلافت دا منصب ملیے پہلے چار اچی شان والین انہ دا مقام اچھائے انہ دی خلافت خلافت راشتہ ہے جنہ دے نال اللہ نے قرآن دے اندر خلافت دا وعدہ کیتے رب دا فرمان سچے زونر نال اللہ پاک نے انہوں دا وعدہ کیتے اوہ آد اللہ اللہزی لاملو ملکم واملو الصالحات لئے استغلیف اللہم فیلارد اے میرے محمد صحابہ طالب چوجر لوگی مال لئے عمل صالح کیتے انہوں نے چوباد لوگی نال اللہ دا وعدہ مینن اوہ زمین دی ضرور خلافت اتا کرے ساں اللہ وعدہ خلافی کرے نہیں بولو خدا جنہ دے نال وعدہ کیتے پورا بول چاہ جنہ دے نال وعدہ کیتے پورا اللہ پاک نے سوڑے محمد نال ہی کو وعدہ کیتے وقت ہویا میں تفصیل نہ نساہا حضور علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے حجرت کر کے جا رہے ہیں نا بار بار دل دے اندر غم آنہا جو اللہ دے گھر کو چھوڑ کے وعدہ پیاں پتہ نہیں واپس بھی آسا کے نہ آسا بیت اللہ دی زیارتی ہو سی کے نہ ہو سی ایک جگہ تے گئے ہیں امیں مدینہ شریف دے رستے دے اندر مکہ والا رستہ قریب امیں آگئے آپ نے دیکھے نا لوگ مدینہ جو مکہ پائے وینن تو آپ علیہ السلام دے اکھیں جو پانی ٹپ کرنا گیا افسوس لوگ مکہ پائے وینن میں مکہ چھوڑ کے پیاں وینن پتہ نہیں دوبارہ مکہ جا سا بھی نہ میں کوئی موقع مل سی کے نہ مل سی دشمنے میں کوئی مکہ جو نکال دیتے ہیں اللہ پاک نے اتھا سوڑے محمد نال وعدہ کیتے ہیں اے میرا پیغمبر پریشان نہ تھی جرے خدا نے تیرے ہوتے قرآن مجید نازل کیتے ہیں جنرے اختلو قرآن نا مکلہ پڑھائے خدا دا وعدہ تونو با عزت مکہ واپس لوٹے سی میں پوچھ دا رب دا وعدہ پورا ہویا ہاں کہ نہیں ہویا جلدی بول پہلا سال دوسرا سال تیسا سال چوتھا سال پنجمہ سال چیمہ سال ستھوہ سال سال آگے اٹھوہ سن اٹھے جری پاک پیغمبر دی جماعت بڑھ گئی یہ دس ہزار سوڑا نبی دس ہزار دلش کر لے کہتے مکہ داخل پہ تھی دے حضرت طبی علیہ السلام اپنی سواری دیو تے سوارن حضرت پیغمبر اپنی اونٹنی تے داچی دیو تے سوارن مکہ تے اندر فاتح بڑھ کے داخل پہ ہونے مکہ والے لوگانے ہتھیار شڑ دیتے اصا محمدہ مقابلہ نہیں کر سکتے اصا نبی دی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت پیغمبر فاتحانہ داخل پہ ہونے سر مبارک تلے چھکیا ہوئے زبانی جو جملے نکل دل لا الہ الا اللہ وحدہ ربا تیرے اختیار دی بات جنو توں فتح جادے ہوئے رب دا وعدہ پورا ہوئے زور نال اور ہیک وعدہ اللہ نے موسیٰ دی امنا لکی تاہا اوہ پورا تیا جلے فیرون بچے قتل پیا کرے نہا موسیٰ پیدا ہوئے موسیٰ دی امنا پریشان پتہ نہیں میرے بچے نال کیا ہو سی جلال دا کے قتل کر دے سن اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دی امنا غم نہ کر بچے کو صندوق جبند کر دریادے حوالے کر یا اللہ حوالے تکران دریادہ گیا ہوئے بچہ کی میں واپس آسی اللہ نے قرآن مقدس جندر اپنے محبوب کو حال سنائے میرا پیغمبر میں دنو موسیٰ دی امنا لا حال سڑاوا موسیٰ دی امنا اپنے بیٹھے وزدے بڑی غمگی نہیں میں کے موسیٰ دی امنا لا تخافی ولا تہزنی اللہ رات تو ہوئے لیک اے اپنا بچہ دریادے حوالے کر میرا وعدہ ہے تیرا بچہ تیری گوتی لوٹے سا چکوار علیہ اللہ وعدہ پورا کی دے زور نال اوہ اللہ نے ابو بکر عمر نالی وعدہ کی دے اللہ نے عثمان تی علی نالی وعدہ کی دے اوہ آد اللہ الذین آمنوا من قوامل صالحات لے استغلف اللہم فیلال اللہ دا وعدہ اے لبید صحابہ وچوکو جنہوں ضرور خلافہ دے سی علماء نے لکھے اے اتضاء انس سے اللہ نے وعدہ پورا کی دے حضرت ابید بان سوڑے محمد پہلا پہلا خلیفہ پہلے ابو بکر شدیق بن گئے اگر تھوڑی میرے پاس توجہ کرو تو میں ہی کلی بھی گل کریں پوری توجہ اے ایمے ہے اے اکتضاء انس سے اے ایمے ہے کہ آیت دے اندر صحابہ نال وعدہ ہے آیت دے اندر صحابہ دے نا کوئی نہیں لیکن جب ابو بکر کون سوڑے محمد دے مسلطے کھڑائے نا دے صحابہ دے امام بڑھائے نا پیچھے میرے پیر علی نے صدیق دے حد دے اتے بیعدہ حد دکائے نا پیچھے دنیا کو پتہ لگے کہ اللہ لے جیرا وعدہ کیتا ہا اور وعدہ سچا ہا اس وعدے دا پہلا پہلا مزدہ ابو بکر صدیقے گل سمجھا نہیں پی ایدی مثال ایمے ہے جب حضور علیہ السلام نے خیبر دے موقع دے فرمائے خیبر دے کلے سارے کلے فتح ہو گئے ایک کلہ فتح نہ ہویا اتنا اے کلہ القاموس سارے کلے فتح تھی گئے اے فتح نہیں تھی میں ایک کلہ ہی وے ایک آیا انہوں نے کلہ القاموس فتح نہیں تھی یا رسول اللہ کئی دن دا محاصرہ ہے لڑائیے لیکن یہودی بڑے منظم طریقے دے لڑ دے پہن تیر اندازی کرنے پہن مقابلہ کرنے پہن اوہ اتھے کلے جو بیٹھن اصلا تلے کھڑے ہیں اے علاقہ فتح نہیں ہودا دعا فرماؤ جو فتح ہوئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائے میرے صحابہ کل میں محمد ایک بندے تھی حد تھی اندر جھنڈا دیسا تیرہ اللہ لال محبت کرنے تیرہ اللہ تیرہ اللہ دا رسول انہوں لال محبت کرنے اللہ پاک انہیں حد تھی خیبر کو فتح کرنے سی حضرت پیغمبر نے خیبر تھی خوش قبری ایک بندے تھی اعلان کیتے لیکن پیغمبر نے کسے بندے دانا نہیں لیا سمجھا رہی بات خدا نے خلافہ دوادہ کیتے کئی دانا بولو چاہ خدا نے خلافہ دوادہ کیتے کئی بندے دانا سوڑے محمد نے فتح دا اعلان کیتے لیکن کئی صحابی دانا رات کو لوگ دعائیں کرنے رہ گئے اللہ کرے خیبر والی فتح میرے حصے چاہوے راتوں کئی بندے تمنہ پہ کرنے کئی بندے دعام پہ کرنے اللہ کرے خیبر دا کہ لا میرے حطو فتا ہونگے جلے صبح تئیے لوگ حیران تھے انتظار جنرین دیکھو کڑے خوش نصیب دانا میں پاک پیغمبر نے فرمائے اینا علی ابن ابھی طالب علی کیتھائیں سون جاتا ہوں سوی دوادت ہے کوئی کئی نے علی کو نہیں منہنا میں ہوں بندے کو مومن نہیں سمجھے ناجرہ علی دی محبت نہ رکھے حضرت علی میرا دین ہے حضرت علی میرا ایمان ہے حضرت علی میرے دل دی دھڑکانے حضرت علی اہل سنت اکھی دی تھنڈا کے حضرت علی سارے دین دا حصہ ہے اکو ساتھ چے اچھ اک ساتھ چے اچھ اک ساتھ چے حضرت علی نبی دویرے حضرت علی نبی دا تامادے حضرت علی نبی دا صحابیے حضرت علی نبی دا تربیہ دیافتہ حضرت علی میرا دینے حضرت علی میرا ایمانے حضرت علی میرا مقتدان حضرت علی میرا پیشوا حضرت علی میرا رانو ما علی میرے دل دی دھڑکانے علی میرے دماغ دا سکونے علی میرے اگدی تھنڈا کے علی دی شان ودے تے توسوی دا ایمان ودے نعرہ نہیں آیا نا نعرہ نہیں آیا حضرت علی نبیدہ تربیت جافتہ ہے علی آلمِ علی مجتحدِ علی فقیے حضرت علی نبیدہ چوتھا خلیفہ برحقے حضرت علی پیغمبر دی چھوٹی بیٹی دا گھر والا ہے حضرت علی پاک محمد دا سب تو چھوٹا داما دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن مجید دا حافظ دے کاریے حضرت علی رضی اللہ عنو اہل سنت دے دین دا حصہ ہے حضرت علی سارے دین دی بنیاد دے حضرت علی صدیق کو منیے میں صدیق کو منیے حضرت علی عمر کو منیے میں عمر کو منیے حضرت علی غنی کو منیے میں غنی کو منیے حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کو منیے حضرت حسین یزید کو نہیں منیے میں بھی یزید کو نہیں منیا اللہ کہنے تک سمجھ آؤں میں تک دعوت فکر کھڑا دے عام علی کو کٹھے منو صدیق کو ہی کٹھے منو منینے ہو زور نال میں کل اتھا کئی بندے پہ آدھے ہیں تیرے گلو صدیق دی سجائی دی کیا دلیلیں میں کہ کوئی ہک ہوئے تا تیرے دلیل دے وہاں اکڑ لگے کوئی ہکا دلیل پیش کر رہا ہے میں کہ چودہ سو سال گزر گئے ہیں صدیق سوڑے محمد آشق سا دے گئے صدیق محمد جانشی نے چودہ سو سال بعد اللہ نے سانو پیدا کی تے اصلا صدیق دے ادرہ غلام ہے آج بھی چودہ سو سال بعد اگر کسے بندے نو سب لڑ جاوے انہوں سارے کلو لے آؤ اصلا نمک دم کر کے دے سوں اور نمک اس مریض نو پلاو اگر بندہ ٹھیک ہو گنجے وہ صدیق دی غلامی کریں میرا چیلنجے لے آؤ جڑے بندے کو سب لڑے جڑے بندے نو سب لڑ ونجے اس نو لے آؤ اصلا نمک دم کر کے دے سوں اوکو باریک پیس کے لسی تے اندر پا کے دو ترے چار پنچ گلاس حسب طبیعت بندے نو پلاو اگر بندہ ٹھیک تھی ونجے چکوانوالا تیرے دلاتے میں پھر صدیق دی غلامی کریں فیس ہی کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں معافضہ ہی کوئی نہیں حدیہ ہی کوئی نہیں اللہ واسطہ دا محمدہ ہے میں آدھا اللہ کرے تیری جان بچے میرا پیارا بلکسر والا محمدہ تیری جان بھی بچے تیرا ایمان بھی بچے اللہ واسطہ دا صدیق دی غلامی کرتے علی دی غلامی کرے علی نے صدیق کو منیے تو بھی صدیق کو من علی نے عمر کو منیے تو بھی عمر کو من علی نے عثمان کو منیے تو بھی عثمان کو من حضرت حسن نے حضرت حسین نے حضرت مواویہ کو منیے تو بھی من حضرت حسین یزید کو نہیں منی سر عجزید نال کوئی تعلق نہیں اس تو بڑی صداقت دی کڑی دلیل پیش کرے سا اس تو بڑی سچائی دی کڑی دلیل پیش کرا اے پاک محمد پہلا جانا شین صدی کے میں نہیں بنایا سنے نبی آپ بنائے حضرت نبی مسلطے بولو چاہ اصلا گھڑا کیتے سعی نے خود ارشاد فرمائے نحج البلاغہ درہ نجفیہ دا صفحہ دو سو پنجی حضرت نبی علیہ السلام لوگ کو لماز خود پڑھے لیان فلم مجھتا طبیح المردو حضرت طبینو تکلیم زیادہ ہو گئی امرا پاں پکرے نہیں اسلے ابن ناز سنے نبی فرمائے صدیق میرے مسلطے تو آ لوگیں کو نماز تو پڑھا اللہ دی کس میں اہلی اللہ دا شیرے اہلی طاقتور دلے رے اگر صدیق کو مسلطے تو ہٹے نہ تو میرا پیر ایلی ہٹے نہ اہلی نہیں ہٹے نہ چورویں صدی اللہ تیری طاقت میں کوئی پتہ ہے تیری پوزیشن نہیں ہوں تو ہٹا سکے جلس سمجھا رہی ہے حضرت علیہ ہٹاوے ہاگے نہ جلدی بول صدیق کو زوریں نالتہ نہیں خلیفہ بن گیا صدیق زور نالتہ ممبرتہ نہیں بے گیا بلکہ اس تو پہلے حضرت صدیق نے کوئی الیکشن کمپین نہیں چلائی دنیا دا بندہ تاریخ جو حوالہ دکھاوے ابو بکر نے چاول جن دیگا پکایا ہوں لوگوں خلیفہ میں نو بڑھاؤ حضرت صدیق نے الیکشن کمپین چلائی ہوئے اشتہار چھپوائے ہوئے بینر لوائے ہوئے یا لوگوں کو درائی دھمکایا ہوئے خلیفہ میں کوئی بڑھاؤ میں تو کوئی مروا دیسا ہوں زنین دب اللہ حوالہ دکھاوے میں مذہب چھوڑ دیسا حضرت صدیق نے الیکشن کمپین نہیں چلائی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتی لوگوں کو آمادہ نہیں کیتا چاول نہیں کھوایا روچہ نہیں کھوایا چکوال والے حلوائی نہیں کھوایا درائی نہیں دھمکایا نہیں تلوار لہرائی نہیں لوگیں صدیق دنا پیش کیتے حضرت صدیق دے حد بیعت شروع ہو گئی حضرت عمر بیعت کیتی ابو بیعت کیتی حضرت عمر بیعت کیتی مولا علی بیعت کیتی میرا پیر صدیق پاک پیغمبر دے ممبر تے تن دن اعلان کردہ رہے لوگوں کسے ہور لوگ خلیفہ بڑھاؤ میں ابو بکر راضی ہوں مجمع عام دے اندر میرا پیر علی کھڑا ہو گیا صدیق نبی تے کو مسلح تے کھڑا گئے افضل ترین عبادت دا امام بڑھا گئے سارے دین دا امام ہی تو ہوئی سارے دنیا دا امام ہی تو ہوئی سیدنا صدیق دی ہر تائید کرن والا سونا شاہ علی ہے سیدنا صدیق دے ہر تے بیت کرن والا میرا پیر علی ہے سیدنا صدیق دے پیچھے نمازہ پڑھن والا میرا پیر علی ہے کوئی بندہ ثابت کرے علی نے مسجد نمی بنوائی ہوئے حضرت علی نے باغ نمی ایجاد کرائی ہوئے حضرت علی نے جماعت علق کرائی ہوئے اللہ دی قسم میں میں تریقہ نمازہ واسطے دیا رہا حضرت علی مسجد نبوی آکے نمازہ ادا کردے سیدنا صدیق دے پیچھے نمازہ ادا کردے میں آدھابو بکر وی سچا تے علی وی سچا سچے تو تو چوتھے خلیفہ کو وضع بڑھے نہیں میرا پیر علی تو تو تیرہ تے شوق پہلا بڑھے حضرت علی تو چوتھا نہیں بڑھدا خلافت اوکھا کم میں یہ اجکر لوگیں کو شوق ہے جو اللہ کرے اسا ممبر بنوانیوں چیرمین بنوانیوں نازم بنوانیوں انہوں نے لوگ نن بن دے ترسہ حضرت علی کو پہلا بڑھے دے اوہ علی چوتھا نہیں بڑھدا ناج البلاغہ میرے پیر علی دا ارشاد موجود چوتھی خلافت زمانے لوگ حضرت علی نو طلب پہ کریں دے لوگ حضرت علی نو تلاش پہ کریں دے لوگ حضرت علی نو ڈھنڈینے پہ سوڑا علی ہاتھاکے کرو اسا تونے ہاتھ پہ بیعت کرو ناج البلاغہ دے اندر آئے میرے پیر حضرت علی نے فرمائے تونی والتمیزو غیری اوکھا کم میں مشکل کم میں کسے ہور نو خلیفہ پڑھاؤ میں نو چھوڑو میں خلیفہ نہیں بڑھدا حضرت علی چوتھا نہیں بڑھدا تو تا پہلے وقت بڑھوے دے یہ اوکھا کمہ میرے دوستو ان میں سا کوئی شوق تھی اکڑے انہیں حضرات کو شوق کوئے نہ گل سمجھانی پئی اگر انہیں کوئی شوق ہوئے آتا حضرت حسن خلافت چھوڑ دے ہوئے میرے پیر حسن خلافت چھوڑیے گے نہ بول چاہ جلدی نہیں بولے لا ایک کلنٹر گھنوے سے نا انشاءاللہ بڑے توفہ ہی ہوئی ہے پہلا پہلا خلیفہ حضرت صدیق دوسرا خلیفہ حضرت عمر نے تیسا خلیفہ حضرت غنی تیچوتا خلیفہ حضرت علی حضرت صدیق نے سبت دو سال خلافت کی تھی حضرت عمر نے دس سال خلافت کی تھی حضرت غنی نے بارہ سال خلافت کی تھی حضرت علی نے سنے پنچ سال خلافت کی تھی حضرت حسن نے چھ مہینے خلافت کی تھی خلافت کر کے حضرت حسن نے حضرت معاویہ دے حد تے بیعت کر چھوڑیے رجال کشی حضرت معاویہ دے بیعت پہ تھی نہیں ہے حضرت حسن بیعت کی تھی اس تو بات انہ دے بھائی حضرت امام حسین نے بیعت کی تھی میں دا حسین پا کے حسین دا حد پا کے جرے معاویہ دے حد تے آئے معاویہ ہی پا کے سچے جلدی بول چھکے بول اچھی بول اور پاک پیغمبر نے این سنہ دی پیش گوئی آپ فرمائیے حدیث جاندر آئے بخاری شریف اج موجودے کئی کتابیں ج موجودے بلکہ بحار الانوار اج موجودے سوڑے حسن دے بارے نبی سے آپ ارشاد فرمایا ہا میں اس کلنڈر دے اندر او حدیث سوڑے نبی دا پاک فرما نکل کر چھوئے جو میرے دین تے ایمان دا حصہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے اِلَّبْ لِهَا لَا سَيِّدُ الْمِیرَا بیٹا حَسَنْ سَيِّدِ اہاہاہا دل تھر دے میرا بیٹا حسن سیدے میرا بیٹا حسن بول چاہ میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسن سیدے میرا بیٹا حسن سردار لَا لَلَّا لَا عَيُّ اس لِعَبِهِ بَيْنَ فِيَا تَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهَ کَنِ اُمِّیدِ اللَّهَ بَاقْ مِرے بیٹے سے ذریعے مسلمانیں دے دو بڑے جماعتیں دے درمیان صلح کرا دے مسلمانیں دے دو جماعتہ کیونے جماعتہ یعنی معاویہ دی جماعتی مسلمانیں دے عیلی دی جماعتی مسلمان دو مسلمان جماعتیں دے درمیان حسن صلح کروے سی حضرت طبیدی پیشگوئی پوری ہوئی ہے گنا زون نال کچھی بول حضرت محمدی پیشگوئی حضرت حسن دے بارے پوری ہوئی ہے گنا حضرت امام حسن نے صلح کرائیے حضرت حسن نے اتنی بڑی قربانی دیتی میرا پیارا لوگ چھوٹی چھوٹی ممبری نہیں چھوڑے لوگ چھوٹا چھوٹا عہدہ نہیں چھوڑے حضرت حسن نے پوری خلافت چھوڑ کے حضرت معاویہ دے سب ارت کر دیتی حضرت معاویہ دے حد تے بیعت کی تی علمانے کتابیں نا لکھیں اللہ پاک نے حضرت حسن نوں بڑا اچھا مقام اتا کی تے قیامت قریب حضرت امام مہدی تشریف لیا سی حضرت امام مہدی حضرت حسن دے اولادی جو سی اللہ نے فیضہ کی تے حسن تو خلافت چھوڑی میں تیری اولادی جو تیرا بیٹا مہدی پیدا کرے سا میں مہدی نور روئے زمین دا خلیفہ بڑا دے سا امام مہدی آونے حضرت امام حسن اولادی جو آونے کہنے جو آونے بولے نا نہیں وے مہدی دے غلامی اصحاں ہیں اکو سچے اکو سچے علی دے غلام ہیں حسن دے غلام ہیں حسین دے غلام ہیں زین اللہ بیدین محمد باکر جعفر صادق دے غلام ہیں موسیٰ قاظم علی رضا محمد تکی علی نقی دے غلام ہیں حسن اسکری دے غلام ہیں امام محمد مہدی دے غلام ہیں لیکن امام مہدی او حضرت حسن دے اولادی جو نہیں امام حسن دے اولاد جو آسی اور آسی اور روح زمین دا خلیفہ بن کے آسی اور حضرت عیسیٰ آسن اے توہے ملکے دجال کو قتل کرے سن حضرت مہدی دا انتقال تھی سن انہیں دا جنازہ حضرت عیسیٰ بن مریم پڑھے سن حضرت عیسیٰ بن مریم مدینہ منورہ آسن حضرت شوہب علیہ السلام دی قومی شادی کرے سن انہیں دے بچے پیدا تھی سن حضرت طبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ دا انتقالوں سن فیدفنو مئی فی قبری تے میرے قبر دے اندر میرے روزے ویدہ واندیزن پاک پیغمبر نے فرمائے فاقومو علوہی سبلو مریمہ یوم القیامت بے نابی بکری و عمر مائت عیسیٰ بن مریم قیامت دے دن ابو بکر عمر دے درمیانی جو کھڑے تھی سن نبی سچا عیسیٰ سچا ابو بکر سچا عمروی سچا حسن سچا حسینی سچا امام مہدی بھی چھکے بول منہ نہیں ہوگے نا اسا امام مہدی دے قائل ہیں لیکن امام مہدی اجا جمعیہ کوئی نہیں جمعنے جمسی مدینہ منورہ مکہ پاک آسی بیت اللہ دے تواف کرے سی عبدال دی جماعت انہ دی پہچان کرے سن اس دے بعد امام مہدی دے حد دے بیعتو سی مہدی سارے دین ایمان دا حصہ ہے حضرت امام مہدی دے عظمت دے قائل ہیں لیکن مہدی شان والا ہے مہدی بوز دل نہیں مہدی دے جہاد کرنے بات سمجھ آرہی ہے اسا سب دے غلام ہیں حسن دے غلام ہیں حسین دے غلام ہیں زیندہ عبدین دے غلام ہیں محمد باقر دے غلام ہے جعفر صادق دے غلام ہیں اور تو ارکل وقت کوئی نہیں اور نہ میں تکتا دس آہا سادہ پیر ابو حنیفہ امام محمد باقر دا شاگر دے حضرت ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق دا دوست دے حضرت جعفر صادق دی فقہ ابو حنیفہ دی فقہ حقہ ہے میں امام ابو حنیفہ اگر نے پوچھے کلمہ کہڑا ہے انہیں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں امام جعفر صادق نے پوچھے کلمہ کہڑا ہے انہیں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابو حنیفہ نے بیان کی تے جرابنہ وضو کرے تے وضو دی انر پیرانو دھووے حضرت امام جعفر صادق نے بیان کی تے حضرت ابو حنیفہ نے بیان کی تے پاک محمد جہ بیجا چار حضرت امام جعفر صادق نے بیان کی تے پاک محمد جہ بیجا چار حضرت امام محمد باقر نے بیان کی تے سوڑے محمد جہ صحب جہ جہ چار حضرت ابو حنیفہ تے جعفر صادق دا دین ہکوئے انہ دی فکاہ ہکائے میں آدھا ہونو ہکا ہونی چاہیے سارا آپ پاس اتحاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے گنا بولو حضرت امام جعفر صادق نے سامنے بندہ مسئلہ پچھانا ہے امام ابو حنیفہ دی موجود کی تے اندر محمد ابن یاکوب کلینی نے کافی زیادہ نکل کی تے حضرت امام جعفر صادق نے حضرت ابو حنیفہ دو اشارہ کی تے فَإِنَّ الْعَالِمَ بِهَا جَالَسُنُ فَآمَا بِيَدِهِ إِلَا عَبِي حنیفہ حضرت جعفر صادق نے اشارہ کی تے میرے کلو بڑا عالم موجود ہے انہیں کلو مسئلہ پوچھو نوجوانہ دے میں ابو حنیفہ کلو مسئلہ پوچھے حضرت ابو حنیفہ نے مسئلہ بیان کی تے حضرت جعفر صادق نے مسئلہ دا جواب سن کے فرمائے وَاللَّهِ لَقَتْ أَسَبْتَ يَا عَبَا حنیفہ اللہ دی قسم ابو حنیفہ جڑا مسئلہ تو بیان کی تے سچا مسئلہ بیان کی تے ابو حنیفہ دے مسئلہ دے امام جعفر صادق دی مہارے معلوم تینے ابو حنیفہ دی فقہ جعفر صادق علی فقہ سچیے اگو سچے اچھی آگ سچے ملک آگ سچے چھکی آگ سچے پیچھے ابو حنیفہ دے جعفر صادق ہکن انہیں دا دین ہکے انہیں دا مذہب ہکے انہیں دا عقیدہ اور حضرت امام جعفر صادق مدینہ منورہ پیدا تھین جعفر صادق مدینہ منورہ زندگی گداری حضرت جعفر صادق دا انتقال مدینہ پاک تھے جعفر صادق دی قبر انور جنت البقی دے اندارے جعفر صادق دا اوہ دینے جر آج پاک محمد روزے والی ساوی مسجد دے اندر دین ہے بندے دا دین دا پتا اتھو لگ دے جتا بندے دا گھر ہوئے جتا بندے دا علاقہ ہوئے جتا مولت مسکن ہوئے جتا وفات ہوئے جتا قبر ہوئے حضرت امام جعفر صادق علی رحمت دی قبر شریف جنت البقی چھے جعفر صادق دا بابا امام محمد باکر علی رحمت جنت البقی چھتا پئے حضرت امام محمد باکر دا بابا حضرت زین الابدین جنت البقی دے اندرے حضرت امام حسن جنت البقی دے اندرے حضرت طبیجہ صاحب زاجہ جنت البقی دے اندرے نبی دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دی قبر جنت البقی چھے سیدہ فاطمہ دے لال ساری اممہ سیدہ عائشہ دی قبر بھی اٹھائیں اور اتھائیں حضرت پیر عثمان غنی دی خبر بھی اتھائیں دا ہزار کنو زیادہ صحابی نبی علیہ السلام دا شاگرد حضور دا تربیہ جافتہ جنت البقی ستا پہے جنت البقی وے سو صحابہ چھوڑے محمد دے صحابہ روزت جاسو چھوڑے نبی دے صحابہ اگر شہدائے اہد دے پاس جاسو چھوڑے محمد دے صحابہ اگر شہدائے بدل جاسو چھوڑے محمد دے صحابہ اگر جیرانہ دے مقام دے عمرہ کرن جاسو اتھا ویجرہ کبرستانے اتھا شہدائے سمن والے پاک محمد دے صحابہ جری جگہ دے ویسو صحابہ اتھائیں ملسن صحابہ دے بغیر دین نہیں ملدہ صحابہ دے بغیر اسلام نہیں ملدہ صحابہ دے بغیر قرآن نہیں ملدہ صحابہ ساڑے رہنم آئین صحابہ ساڑے مقتد آئین ازا پاک محمد دے صحابہ دے غلام ہیں اکو انشاءاللہ پیچھے حضرت حسن دوباد خلیفہ بڑی حضرت معاویہ ساڑے انی سال خلافت کی تھی حضرت معاویہ دوباد خلافت میں لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر نو اے عبداللہ آپ صحابیے اندہ بابا زبیر صحابیے اندہ امہ اسماع صحابیے اندہ نانا ابو بکر صدیق صحابیے صحابہ دی جماعت جو حضرت صدیق کو بندائے جنہ چار پشتہ صحابیے کتنا کتنا پوچھتا حضرت صدیق دی بابا محمد صحابیے حضرت صدیق دی امہ محمد صحابیہ صدیق دی اکبر پاک پیغمبر دی صحابی صدیق دی گھر والی بی بی امہ رومان صدیق دی صحابیہ صدیق دی اکبر دی بیٹا عبدالرحمن نبی دی صحابی صدیق دی بیٹا عبداللہ نبی دی صحابی صدیق دی گھر والی محمد دی صحابی حضرت صدیق دی بڑی بیٹی بی بی اسمہ اے محمد دی صحابی آ بی بی اسمہ دا بیٹا عبداللہ بن زبیر اے بی محمد صحابی چار پشتاں صدیق جان نبی جان صحابہ اللہ صاحب کو انہیں دی محبت دے وے انہیں دی عیثہ کو عقیدہ دے وے حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلافت ملیے نو سال اے نبی دی صد صحابہ جنہیں کو خلافت دا منصب ملیے ایک کلنڈر دیوتے میں بڑھا دیتے ذوق والے ساتھی گھن ونیو آپ لاؤ گھر لاؤ مسجدی لاؤ بیٹھا کتے لاؤ تاکہ پتہ لگے سارا عقیدہ کیا ہے سارا نظریہ کیا ہے اور ساری محبت انہیں سارے اندھے نہ لے اللہ توری میری حاضری کو منظورت مقبول فرماوے پرچے لے بنجے جب پرچہ رہ گئے ہیں چونکہ نماز ضروری ہے سا نماز پہلے ادا کرے سوں زندگی ہو سی تو لے پرچے لے جوابی تھی سی یار زندہ صحبت باقی اللہ پاکی پروگرام کو منظور مقبول فرماوے ہدایت دا ذریعہ بناوے سارے دا ثواب حضرت مورانا حکیم غلام نبی صاحب تک پہنچاوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم اے اللہ سارے پروگرام کو قبول فرما ہدایت دا ذریعہ بنا سارے مسلمانے دی جان مال عزت عبرو دی حفاظت فرما سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ سارے مسلمانے کو اپسی بھرا بھراب بنا اے اللہ نفرت تو بچا قدورت تو بچا عطاوت تو بچا اے اللہ اتحاد عطا فرما باہمی محبت نصیب فرما مودت نصیب فرما سوڑا ربہ زندہ رکھیں تا اسلام تے صدا خاتمہ ہوئے ایمان تھے آخری ٹائم ساری زبان تھے کلمہ طیبہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ